دیکھو بوس بالی ووڈ کے کنٹینٹ میں اگر کسی ایکٹر کا نام لکھا جائے گا تو وہ ہیں ہمارے ایوشمان کھرانا ایوشمان کھرانا ایک ایسے زبردست ایکٹر ہیں جو کہ بالی ووڈ کی ٹاپ رینکنگ ریز سے بلکل باہر ہیں کیونکہ انہوں نے ایک اپنا رستہ لکھ سے بنایا ہے بہت ہی کم بالی ووڈ ایکٹر ہیں جو اس طرح کا کنٹینٹ اٹھانے کی حمد کرتے ہیں لیکن ہمارے ایوشمان کھرانا جناب کسی سے درتے نہیں ڈاکٹر جی ان کی نئی نئی آنے والی فلم کا ٹریلر ہے جس کو آج یوٹیوب کے اوپر ریلیز کر دیا گیا ہے اور اس فلم کے ٹریلر کے یوٹیوب کے اوپر ریلیز ہونے کے ساتھ ہی پبلک دو حصوں میں بٹسی گئی ہے کیونکہ انہوں نے پبلک کو ڈراسہ دیا ہے اور اس کی وجہ ہے اس فلم کا کنٹینٹ کیونکہ اس فلم کا جو کنٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ نرویس اور سینسیٹیو ہونے والا ہے کیونکہ اس فلم کا جو کنٹینٹ ہے وہ بائیالوجی کے ریلیٹیڈ ہے اور بائیالوجی کو آپ جانتے ہیں جب ہم کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو افینڈ ہو جاتے ہیں جبکہ اس فلم کے ٹریلر کو تو بڑے پڑھدے پر تھیٹر میں دکھانے کی ہمت کی گئی ہے پہلے تو وہ لوگ ہیں جن کو اس فلم کے اندر کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس بار اس فلم کے اندر ماسک کو نہیں بلکہ کلاس کو ڈالا گیا ہے اور کامیڈی زبردست ہونے والی ہے اور پبلک اس فلم کے ٹریلر کو دیکھنے کے بعد خوب تعریف کر رہے ہیں اور بالی ووڈ کی پیٹ پر شاباشی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اس بولڈ کنٹینٹ کے حوالے سے ہر بار کی طرح پبلک آیوشمان کھرانا کو شاباشی دے رہے ہیں کیونکہ ریال سبجیکٹ ریال پرابلم ہے ریال سینیما کے حوالے سے اور ہمارے جو آیوشمان کھرانا ہیں جناب آپ ان کے حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ فلم کا کنٹینٹ ہی وہ والا اٹھاتے ہیں جس سے پبلک حیران و پریشان ہو جے اور زبردست طریقے سے فلم کو انجائے کر سکے ویسی یہاں پر ایک سوال پوچھنا تو بنتا ہے بوس کہ سکریپ لکھنے سے پہلے آیوشمان شرما کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے یا سکریپ لکھنے کے بعد ان کا انتحاب کیا جاتا ہے کمال کا فلم سیلیکشن ہے اس بندے کا لیکن جہاں پر بہت ساری لوگ ان کے اس ٹریلر کے آنے کے وجہ سے ان کے کانٹیکٹ کی تعریف کر رہے ہیں وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے اوپر بڑک رہے ہیں کیونکہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یوشمان شرما کی کچھ موویز کے جو کنٹینٹ اس طرح کے ہیں کہ وہ ہمارے دیش کے کلچر کو برباد کر رہے ہیں سب سے بڑا سوال جو یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ہم اس مووی کو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو پرسنلی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں تو اس بارے میں کنفیوز ہوں اور ففٹی ففٹی ہوں کیونکہ اس فلم کا جو کنٹینٹ ہے وہ اس طرح کا تھوڑا بورڈ ہے جو کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں گے تو سم ٹائم آپ کچھ سینز ایسے ہیں جس کے وجہ سے آپ تھوڑے سے پریشان ہو سکتے ہیں اپنی فیملی کے سامنے ویسے میرا ماننا یہ ہے کہ فلم کا جو سبجیکٹ ہے وہ یونیک بھی ہے اور بڑیہ بھی ہے کیونکہ سوشل میڈیا سے بڑا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ان کی فیملی پلاننگ کے حوالے سے ایڈوکیٹ کر سکیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا ماننا یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس فلم کا نام ڈاکٹر جنہی بلکہ کام آس اترا ہونا چاہیے تھا لیکن گائز یہاں پر دکت جے ہے کہ ہمارا بالی ووڈ ہمیشہ سے کامیڈی کی اندر ایک لائن کو کراس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو پبلک ہے ان کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن گائز ساتھ ہی ساتھ بہت ہی اچھا موقع ہے ڈاکٹر کے پروفیشن کو ایکسپلور کر کے لوگوں کے اندر اویرنیس جگانے کا لیکن گائز یہاں پر ایک دکت اور بھی ہے کہ اس مووی کے اندر جو کامیڈی سین کے اندر ایک سیکشوال سینز کی ڈائلوگز کی جو مکسنگ کی گئی ہے مجھے ڈر ہے کہ اس فلم کا جو ٹائٹل نیم چینج کر کے ڈاکٹر جی سے کاموس ہوترانہ کر دیا جائے ہے نا فنی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو گائز کہ یہاں پر بالی ووڈ کی ایک بہت ہی گندی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو ہسانے کے لیے انڈر کانٹینٹ کا سہارا لیتے ہیں اور ایجوکیشنل ٹاپک کو چینج کر کے ڈبل میننگ بنا دیتے ہیں اور مووی کے ٹریلر کے اندر سٹوری کوئی زیادہ رویل نہیں کرتی کہ مطلب کیا ہونے والا ہے کیوں ہونے والا ہے کیا سے ہونے والا ہے وہ تو سب پتہ ہی چل گیا لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اس مووی کے اندر پارٹی سانگو کسانہ ضروری تھا گیا پلس یہاں پر میرا ماننے یہ ہے کہ رکل اس مووی میں جو ان کا کریکٹر ہے وہ ان کے اوپر زیادہ کچھ سوٹ نہیں کیا کیونکہ رکل سے وہ ایکسپریشن نہیں آتا جس سے لگے کہ وہ بھی کسی کہانے کا کریکٹر ہیں